جنرل بپن راوت سمیت 14 افراد کو لے جانے والا بھارتی ملٹری ہیلکوپٹر گر کر تبا گیارہ ہلاکتوں کی اطلاع جنرل بپن راوت سمیت چودہ افراد کو لے جانے والا بھارتی ملٹری ہیلیکاپٹر گر کر تباہ ممبئی ڈیلی پاکستان آن لائن بھارتی چیف آف ڈیفنس سٹاف جنرل بپن راوت اور ان کے اہل خانہ سمیت چودہ افراد کو لے جانے والا ملٹری ہیلیکاپٹر میں سترہ وی پانچ صوبہ تامل ناڈو میں گر کر تباہ ہو گیا جس میں گیارہ افراد کی موت کی اطلاعات ہے جنرل بپن راوت کے علاوہ ہیلیکاپٹر میں سوار افراد کے نام سامنے آگئے جن میں میسیز مدھولی کا راوت بریگیڈیر ایل ایس لیڈر لیفٹیننٹ کرنل ہرجندر سنگھ نائک گرسیوک سنگھ نائک جتندر کمار لانس نائک بیوک کمار لانس نائک بیسائی تیجا اور حوالدار ستپال شامل ہے بھارتی ملٹری ہیلیکاپٹر صوبے تامل ناڈو کے علاقے کو نور میں گر کر تباہ ہوا جس میں بھارتی چیف آف ڈیفنس ستاف جنرل بپن راوت سمیت محکمہ دفاع کے متعدد سینئر حکام سوار تھے بھارتی فضائیہ نے حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات کا حکم بھی جاری کر دیا ہے انڈیا ٹو ڈے کی رپورٹ کے مطابق بھارتی ملٹری کے ہیلیکاپٹر حادثے میں اموات کی تعداد گیارہ ہو گئی ہے تاہم سرکاری سطح پر تصدیق سامنے نہیں آسکی ہے بھارتی حکومت کی جانب سے تحال جنرل بپن راوت سے متعلق کوئی تفصیلات جاری نہیں کی گئی ہے جائے حادثہ سے پانچ لاشوں کو ملبے سے نکالا گیا ہے جن میں سے دو افراد کی لاشیں ہسپتال منتقل کر دی گئی ہیں جبکہ تین زخمیوں کو نکالا گیا ہے جنہیں زلانل گریس کے ویلنگٹن کنٹونمنٹ ہسپتال منتقل کیا جا رہا ہے اور باقیوں کی تلاش جاری ہے بپن راوت میڈیکل کالج میں لیکچر دینے کے لیے جا رہے تھے کہ راستے میں ہیلیکاپٹر گر کر تباہ ہو گیا بھارتی وزیر آزم نریندر موڈی نے واقعہ کی تفصیلات طلب کر لی ہیں بھارتی فضائیہ نے تصدیق کرتی ہوئے کہا ہے کہ جنرل بپن راوت اس ہیلیکاپٹر میں سوار تھے وہ آج صبح دہلی سے سلور پہنچے تھے ہیلیکاپٹر کو حادثہ آرمی بس سلور سے الیفارون بھرنے کے کچھ ہی دیر کے بعد نل گریس میں پیش آیا وہ سلور سے ویلنگٹن ڈیفنس اسٹیبلشمنٹ جا رہے تھے خیال رہے کہ بھارتی فوج کے سربرا جنرل بپن راوت اپنی مدت ملازمت پوری کرنے کے بعد او تس دسمبر دو ہزار انیس کو ریٹائر ہوئے تھے لیکن موڈی سرکار نے انہیں بھارت کا پہلا چیف آف دیفنس اسٹاف مقرر کیاتا